بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ اے فورز کی کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج آپ کی ساتھ میں شیئر کروں گی کہ سرسوں کی تیل کو کس طرح سے ہم کوکنگ آئل میں تفضل کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کی سمیل ختم کر سکتے ہیں اس کے اندر جھاگ نہ بنے اور اس کے اندر ایک مخصوص سرسوں کا تیل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ آئے تو بس یہ سب جانے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک ضرور کر لیجئے گا اور آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکر بھی کر لیجئے گا بیل ملٹن بھی ساتھ میں دبا دیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی ہر یوسفل ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے یہاں پہ جی میرے پاس ہے ٹو اینڈ ہاف کے لیٹر جو ہے سرسوں کا تیل اور تھوڑا سا یہاں آئیے تو یہ ٹوٹل ملا کے تین لیٹر سے تھوڑا ہی زیادہ ہے تو یہ جو ہے سرسوں کا تیل جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے کوکنگ آئل کی نسبت جو ہم کوکنگ آئل لیتی ہیں سب سے جو لوگ والیٹی میں آتا ہے اس کا ریٹس کے برابر ہوتا ہے جتنے میں ہمیں یہ مل جاتا ہے اور اس کی اگر والیٹیز دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے زیتون کے تیل کے بعد اگر کوئی بہترین تیل ہو سکتا ہے کوکنگ کے لیے تو وہ سرسوں کا تیل ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ وافر ہوتا ہے زیتون کا ہمیں کافی مہنگا پڑتا ہے تو پھر ہم اسی کو ہی کوکنگ آئل میں چینج کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں اس کے واقعی ہم اس کو تبدیل کر پاتے ہیں یا نہیں تو یہ آردہ تک آپ ویڈیو دیکھے گا یہاں پہ جی سب سے پہلے اس کو پتیلے میں سارے کو ٹرانسفر کر لوں گی میں جتنا بھی تیل ہے تو میں یہی تیل یوز کرتی ہوں کوکنگ آئل کی بجائے میں ہمیشہ سے یہی یوز کرتی ہوں اور اس کے بہت ہی زیادہ فوائد گھر کے ہر فرد نے نوٹ کیے ہم لوگ جو یہ یوز کرتے ہیں تو اس کے واقعے میں بہت زیادہ فوائد ہیں تو یہ سارا پتیلے میں ڈال کے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے چھولے پر اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھنی ہے دم والی فلیم رکھنی ہے اور تھوڑی دیر اسے کرم ہونے دیتی ہیں جب تک اس کے اندر جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یا میرے پاس لسن کے جمعیں ہیں دس سے بارہ اور دو ہری میٹرے ہیں آٹا ہے اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ہوئے زیرہ ہے تو جو یہ آٹا ہے اسے ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کر کے گوند لینا ہے دو سی بنا لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیڑیاں سی بنا لینا ہے تو اب انہیں ہم نے ڈال دینا ہے آئل میں یہاں جو میرے پاس کچھ دیسی لسن تھا اور کچھ جو تھا میرے پاس چینہ والا جو لسن ہوتا ہے موٹا فارمی وہ والا تھا تو اس کے میں نے پیسز چھوٹے کر لیے ہیں کارٹ کر کیونکہ وہ کافی موٹے جوے ہوتے ہیں تو یہ سائے چیزیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دونوں ہری میٹرے اور کٹا ہوا سارا لسن یہ ڈال دیں گے سرسوں کے تیل میں اور اب یہاں پر زیرہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ ڈال دیں گے زیرہ آپ چاہیں تو انڈ میں ڈالیں آخری پندرہ سے بیس منٹ میں آٹے کی جو لویاں چھوٹی بنائی تھی وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا تیل کیونکہ گرم ہے تو اس لیے میں ایک اکر کے ڈال دیوں کہ تیل اچھل کے باہر نہ آئے اور ہاتھ نہ چلنے پائیں احتیاط سے ڈالیں اور اب یہاں پر اس کو ہو چکے ہیں پندرہ سے بیس منٹ یہ تیل جو تھوڑا تھوڑا بوائل اس کو آ رہا ہے جو شانہ شروع ہو گیا اور حالکہ یہ فلیم بلکل لو ہے دم والی فلیم پر یہ کام میں کر رہی ہوں اور ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے پتیلے کو فل ہم نے بلکل نہیں کرنا چمچ ہم نے زیادہ اس میں نہیں ہیلانا کیونکہ سٹارڈ میں آپ نے آدھا گھنٹہ چمچ ہیلانا شروع کر دیا تو پھر جو جھاگ ہے بہت زیادہ بن جائے گا اتنا کہ پھر ہی اوبر کے جو ہے پتیلے سے گرنا سٹارٹ ہو جائے گا اس لیے ایک تو پتیلے کو آپ نے فل تیل سے نہیں بھرنا کچھ اس میں گنجائے شوڑنی ہے اور اس کے بعد جب اوپر سے یہ جھاگ بن جائے تو اس کو آپ نے اس طرح سے اوپر سے اتار اتار کے سائٹ پر رکھتے جانا ہے سائٹ پر جس برطن میں میں جھاگ رکھ رہی ہوں اس کو میں بعد میں کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر لوں گی پکوڑوں کی کڑاہی میں ڈال دوں گی یا کہیں نہ کہیں سے بھی ہم زائر نہیں کریں گے تو یہاں پہ اب کافی اچھا جو ہے تیل میں یہ دیکھیں آٹے جو ہم نے لویاں ڈالی دی یہ براؤن ہو چکی ہیں یہاں پر اور کڑک سی ہو چکی ہیں اور ہر چیز اس کے اندر پک چکی ہے زیرہ ہے لسن ہے ہر ایمیرچ ہے سب اپنا کلر چینج کر چکے ہیں اور یہ کڑک ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب بس یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو چولے کو بند کر دیں تو اب یہ تیل تھنڈا ہو چکا ہے اچھا یہ سارا کام ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ لگتار اس کو چولے پر رکھنا ہے ایک گھنٹے تک ہم نے اس کو لازمی پکانا ہے اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اسے ڈال لیتی ایک چھوٹے سے برطن میں ہم اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا فرق آیا ہے تیل کو اس طرح پکانے اور جو بغیر پکاوا تیل ہے ان دونوں کو رکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ اب دوسرے باول میں میں ڈال لیوں وہ تیل جو ابھی کچھا ہے جو پکاوا نہیں ہے تو یہاں پہ اب اس کو دیکھتے ہیں تیل کیونکہ میں یہ ہی یوز کرتی ہوں تو پندرہ سے سولہ کلو ہمارا تین چار مہینے پانچ مہینے آرام سے چل جاتا ہے اکٹھا ہی آ جاتا ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں اس کا فرق تو یہ کوئی اٹھارہ بیس کا فرق آیا ہے کلر میں بس اس سے زیادہ نہیں اور اگر سمیل مہارا کی بات کریں تو وہ بھی بس ایسے ہی ہے تقریباً اٹھارہ بائیس کہلے اتنا ہی فرق ہے اس سے زیادہ فرق اس میں نہیں آیا تو یہاں پہ اب میں آپ کو یہ جو ہے مشورہ دوں گی کہ اگر آپ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں تو جب ہم سالن بناتے ہیں تو سالن بناتے ٹائم بھی اس میں ہم لسن اور ادرک اور پیاز جو کچھ بھی ڈالتے ہیں اس میں وہ ٹیسٹ سارا اس کا اپنا خوشبو ٹیسٹ ویسے ہی مر جاتی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھ اس کی کنسسٹنسی میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں آیا وہ بھی ویسا لیس دار سا ہے یہ بھی ایسے ہی لیس دار سا ہے تو زیادہ فرق نہیں آئے گا مگر پھر بھی آپ پکانا چاہئے تو پکا لیجئے اگر نہیں پکاتے ایسے یوز کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی ٹیسٹ میں فرق بلکل نہیں آتا چاول میں اس میں پکاتی ہوں سادن اس میں پکاتی ہوں کبھی بھی کوئی ٹیسٹ کو پہچان بھی نہیں پا تھا کہ یہ میں نے سرسوں میں بنائیا اور فوائد اس کے دیکھے تو بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ فوائد ہے اس کے آپ کے سکن کے لیے آپ کے آنکھوں کے لیے آپ کے بہت سارے باڈی جو ہمارے آم روٹین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کلیسٹرول ہو گیا یہ وہ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے یہ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پکائیں الگ سے اتنا محنت کریں اتنا گیس خرچ کریں بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس ہی میری حضرنٹ کی فرمائش تھی کہ اس کو پکا کے کیونکہ سم ٹائم وہ سالن کے اوپر سے ڈال لیتے ہیں تو ان کی کہنے پہ آز میں نے اس کو پکا لیا ورنہ میں اسے کافی ٹائم سے یوز کرنی ہوں اور کبھی میں نے نہیں پکایا پہلے بس سالن میں ہی جو یہ پک جاتا ہے مسالے وغیرہ کے ساتھ تو اس کی ٹیسٹ اس کی بو اس کی جھاک سب کچھ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ بلکل کوکنگ آئل میں چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں